سلاعت والی سبزیاں کس سیزن میں اچھی اکھ سکتی ہیں جتنی بھی پتوں والی سبزیاں ہوتی ہیں ان کو لیفی ویجیٹیبلز بولتے ہیں یہ ایسے لوگ جن کے گھر میں بہت زیادہ دھوپ نہیں آتی اور یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ٹیرس ہے یا بالکنی ہے اور وہاں پر بہت زیادہ دھوپ نہیں آتی ایک دو گھنٹے تین گھنٹے آتی ہے تو وہاں کیا گروہ کریں تو وہاں پر یہ پتوں والی سبزیاں ایزیلی گروہ کر سکتی ہیں یہ تو بہت اچھی بات بتائی آپ نے ٹیرس جو ہے آج اگر اس کو ہم بیج سل بناتے ہیں بیج پنیری بناتے ہیں پچیس سے تیس دن میں اس کی پنیری تیار ہوتی ہے اور پنیری لگانے کے بعد تقریباً پینس سٹھ سے نوے دن لیتے ہیں مختلف ورائٹیز مختلف ٹائم لیتے ہیں تقریباً تین مہینے لیتے ہیں کھیرہ کھیرہ آج کل لگانے کا آئیڈیل موسم ہے کھیرہ دیسی کھیرہ بھی لگا سکتے ہیں ہائیبریٹ کھیرہ جس طرح وہ گرین کلرک ہمیں بزار میں ملتا ہے وہ بھی کیپسی کم ہم کسیزن میں لگا سکتے ہیں ابھی لگا سکتے ہیں پہلے اس کی پنیری بنیں گی اور اس کے بعد اس کو ٹرانسپلانٹ کریں گے جب تین سے چار انچ کی ہو جائے گی اور وہ اس کو بھی ہم کھولا ہری مرچ اگر ہم سیلڈ میں اگر یوز کرنا چاہیں تو بہت شوق سے کھاتے ہیں تو آج کل ہری مرچ بھی گروہ سکتی ہے ہری مرچ کیپسی کم جن کو پھل لگتا ہے ٹماتر کھیرہ اس کو کم از کم چھے سے آٹھ کھٹک چاہیے اسلام علیکم میں ہوں قدسیا قاضی اور میں کرتی ہوں وی لاؤگس اور میرے وی لاؤگس ہوتے ہیں کوکنگ سری لیتے ہیں کچھ ریمیڈیز ہوتی ہیں اور میں گارڈن کی طرف بھی آ رہی ہوں بہت سے میں نے کچھ چیزیں لگائی ہیں اور مجھے جو انسپریشن ملی ہے وہ سر جاوید کی وجہ سے ملی ہے اور میں ان کے سے ملنا چاہ رہی تھی اور کافی ٹائم سے میں گرین گارڈن کی میمبر بھی ہوں میں سر جاوید سے ملی ہوں اور آج ہم ان سے کچھ ایسی باتیں کریں گے جو میری ویڈیوز اور سر کی ویڈیوز کو کچھ کمبائن کریں گے ہم جیسے کہ میں کوکنگ سے ریلیٹیڈ کام کر رہی ہوں اور سر گارڈن سے اور آج ہم اسی ٹوپک سے سر سے بات کرتے ہیں اور اپنی نالج میں اضافہ کرتے ہیں اسلام نکم سر والیکم اسلام کچیہ بہت شکریہ تینکیو سر سر مجھے بہت خوشی ہے آپ سے ملاقات کر کے اور میں بہت بڑی فین ہوں آپ کی دیتی رہیں بہت شکریہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم کچھ آج ایسی بات کریں گے جس میں ہم کچھ ایسی سبزیاں اگانا چاہتے ہیں کچھ ایسی گارڈنگ کریں گے جو آپ لوگوں کو بہت فائدہ دے گی کیونکہ ہم بہت زیادہ جو ہے سلات کھانے کے شکین تو نہیں ہیں ویسے لیکن ہمیں جیسی ہم ہیلڈی ڈائیٹ کی طرف آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے سلات کی ہی طرف جاتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ ہم کچھ ایسی ایزی گرو سلات ہو جو ہم گھر میں اگائیں بھی اور اس پہ ہم فائدہ اٹھا سکیں تو آپ مجھے بتائیں سلات وی سبزیاں کس سیزن میں اچھی اکھ سکتی ہیں آپ کے کوشن میں مجھے یہ لگا کہ میں تو لوگوں کو یہ پرموٹ کرتا ہوں کہ گارڈنگ جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے آپ کی ہیلتھ کو اچھا امپروو کرنے میں لیکن آپ یہ چاہتی ہیں کہ گارڈنگ بھی ہو اور ساتھ لوگوں کی کھا کے بھی صحت اچھی ہو مجھے اس موقع پہ میرے بہت پیارے دوست ڈاکٹر شہزاد بسرا بھی یاد آئے انہوں نے مجھے ایڈوائز کیا اور جب سے انہوں نے ایڈوائز کیا میں نے اس چیز کو فالو کیا کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو اس میں سلاد کا حصہ ضرور ڈالیں اس میں آئس برگ لیٹس اور کھیرہ سپیشلی تو جب سے انہوں نے کہا اور ایون دھنیا کی چٹنی اور پودینہ کی چٹنی دھنیا کی چٹنی اور پودینہ کی چٹنی تو میرے گھر میں ابھی ہر کھانے کے ساتھ یہ شامل ہوتا ہے کچھ نہ کچھ گرین ایڈ ہوتا ہے کھانے کے اندر بہت اچھا سوال کیا بہت ساری ایسی ویجیٹیبلز ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ وہ ویجیٹیبلز ایزی ٹو گرو ہیں جو سلاد میں استعمال ہوتی ہیں سوائیک دو کے ہمیں تو لگتا ہے جیسے سلاد کی جو ویجیٹیبلز ہیں وہ مشکل سے گروہ ہوں گی اس بھی لوگ کے آخر تک آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا آسان ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کچھ ایسی ویجیٹیبلز ڈالتے ہیں جن کے پتے کھائے جاتے ہیں جس یو گارنیشنگ میں یوز ہوتی ہیں اور سرے فہرست ہے سلاد پتہ جس کو لیٹس بولتے ہیں اور اسی سے ملتا جلتا ہے آئیس برگ آئیس برگ زیادہ بچے شوق سے کھاتے ہیں جو برگرز میں بھی ڈالتے ہیں اور اس طرح کی فاسپورٹ میں بھی ڈالتا ہے اس سے ملتے جلتی تین چار اور چیزیں ہیں جس کو کہتے ہیں سیلری پارسلے اور بھی کچھ اس طرح کی حربز ہیں جس طرح چائنا گوبی ہے چائنا کیابج جس کو کہتے ہیں اس کے بھی پتے کھاتے ہیں اس کے اندر گوبی کا پھول نہیں ہوتا تو جتنی بھی پتوں والی سبزیاں ہوتی ہیں ان کو لیفی ویجیٹیبلز بولتے ہیں یہ ایسے لوگ جن کے گھر میں بہت زیادہ دھوپ نہیں آتی اور یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ٹیرس ہے یا بلکنی ہے اور وہاں پر بہت زیادہ دھوپ نہیں آتی ایک دو گھنٹے تین گھنٹے آتی ہے تو وہاں کیا گروہ کریں تو وہاں پر یہ پتوں والی سبزیاں ایزیلی گروہ کریں یہ تو بہت اچھی بات بتائی آپ نے اس کے علاوہ جو ہم بیجیٹیبلز سلاد میں یوز کرتے ہیں اس میں صرف ہرست ہے ٹماٹر اور کھیرہ سلاد میں گاجر بھی یوز ہوتی ہے مولی بھی یوز ہوتی ہے اور جو ان سب کی سپر فوڈ ہے وہ ہے براکلی براکلی تو بہت زیادہ یوز ہوتی ہے اس وقت براکلی مارکٹ میں اویلیبل ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی ہارویسٹ ہو رہی ہے تو آج سے دو مہنے تین مہنے پہلے اس کا گروہنگ سیزن تھا اب براکلی کا گروہنگ سیزن نہیں ہے براکلی جو ہے وہ اکتوبر کے آخر نومبر اور دسمبر میں کاشت کی جاتی ہے اور دو سے تین مہنے میں depending upon the varieties وہ تیار ہو جاتی ہے تو آج کل لوگ کھا رہے ہیں اگر آپ براکلی لگانا چاہیں تو آپ کو نیکسٹ سردیوں کے انتظار کرنا پڑے گا اس کے علاوہ گاجر اور مولی اور شلجم یہ بھی سردیوں کے لیے یا چکندر ہے تو اس سے ملتے جلتے یہ بھی سردیوں کی ہے ان کے بھی بیج لگتے ہیں جا کے آگسٹ سیپٹیمبر میں اور سردیوں میں یہ دو مہنے بعد ایک مہنے بعد تین مہنے بعد تیار ہو جاتی ہیں اور اس میں ایک بڑی زبردست چیز ہے جس کو کہتے ہیں لال مولی چھوٹے سائز کی ہوتی ہے جب اس کو کٹتے ہیں سلائس بناتے ہیں تو اندر سے وائٹ ہوتی ہے اور اس کا رنگ ریڈ ہو جاتا ہے یہ وہ مولی ہے جو پورا سال گروہ ہو سکتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ پچیس دن میں تیار ہو جاتی ہے آج اگر ہم اس کو لگائیں اس کا بیج تو پچیس میں دن ہم اس کی ہارویسٹ لے سکتے ہیں اور یہ وہ مولی ہے جو دیکھنے میں بھی اچھی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے بہت زیادہ بٹر نہیں ہوتی ترش نہیں ہوتی بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں باقی رہ گی ٹماتر اور کھیرہ ٹماتر جو ہے وہ آل موس پورا سال گروہ کر سکتے ہیں کبھی پنیری مل جاتی ہے اس کی کبھی آج کال آئیڈیل ہے کہ آپ بیج سے پہلے اس کی پنیری بنائیں تیس دن میں اس کی پنیری تیار ہوتی ہے اور پنیری لگانے کے بعد تقریباً پینسٹھ سے نوے دن لیتی ہیں مختلف ورائٹیز مختلف ٹائم لیتی ہیں تقریباً تین مہینے لیتی ہیں ٹھائی سے تین مہینے میں وہ تیار ہو جاتی ہے اور ہم گھر کے اور تماتر بھی پورا سال رہتا ہے پورا سال تقریباً رہتا ہے کھیرہ کھیرہ آج کل لگانے کا آئیڈیل موسم ہے کھیرہ اس کی جیلز زیادہ ہوتی یعنی کہ اس پر پھل زیادہ لگتا ہے ہائیبریٹ جو بیج ہوتے ہیں تو کھیرہ بھی لگا سکتے ہیں ابھی ہم اس کے علاوہ کیپسیکم کیپسیکم جو ہے اس میں آپ دیکھیں آج کل تو اورنج کلر کی اورنج کلر کی ریڈ کلر کی بھی ہے گرین بھی ہے یلو بھی ہے اس ساری کیپسیکم آج کل اس کے بیج لگ سکتے ہیں اور کیپسیکم ہم کسیزن میں لگا سکتے ہیں ابھی لگا سکتے ہیں پہلے اس کی پنیری بنے گی اور اس کے بعد اس کو ٹرانسپلانٹ کریں گے جب تین سے چار انچ کی ہو جائے گی اور وہ اس کو بھی ہم کھا گا ہری میرچ اگر ہم سیلڈ میں اگر یوز کرنا چاہیں تو کیپسیکم بہت شوق سے کھاتے ہیں تو آج کل ہری میرچ بھی گرو ہو سکتی ہے ایزی لی گرو ہو سکتی ہے اب میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے گھر جہاں پر دھوپ کم آتی ہے دیکھیں جو ہے ہری میرچ کیپسیکم جن کو پھل لگتا ہے ٹماتر کھیرہ اس کو کم از کم چھے سے آٹھ کھٹک چاہیے آٹھ سے زیادہ ہو جائے تو زیادہ ہارویسٹ ہوگی اس کی جیلڈ زیادہ ہوگی کم ہوگی تو اس کی جیلڈ پہ فرق آتا ہے لیکن اگر دھوپ چھے گھنڈے سے کم ہے تو پھر ہمیں ان سبزیوں کو سلیک کرنا چاہیے جن کے ہم پتے کھاتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا لیٹس آئسبرگ پارسلے سیلری اور دھنیا اور پارسلے اور سیلری باقی سبزیوں کے دام تو ہمیں بتا ہے اور کس طرح سے گروہ کرنی ہے وہ بھی ہم نے دیکھا ہے آپ کے چینل پہ پارسلے اور سیلری اس کے کیا پروسس یہ بھی آپ بھی وہ سمجھ لیں کہ ایک طرح کی دھنیا کی فیملی ہے پارسلے بھی اور سیلری بھی اس کو آپ مزید ابھی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو مزید ڈیٹیل سے ڈسکس کریں ہاں اس کے اوپر میں الگ سے ایک ویڈیو ضرور پناہ دوں گا کہ پارسلے سیلری کیسے ہوگا تھے ہیں اور وہ انشاءاللہ آپ کو اویلہ بلے گی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر گیا اور اب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سلات کی جو سبزیاں ہیں آپ کس طرح سے کس موسم میں لگا سکتے ہیں اور جو ہمارے مشکل سوالات ہیں ان کا بھی ہمیں اچھا کچھیا میں یہ چاہوں گا کہ میں اس پوڈکاسٹ کے بعد آپ کو کچھ سیلڈ کے سیڈ گفٹ کروں گا اوہ تینکیو سو بھا سر آپ نے جو نیکسٹ ہمارا پوڈکاسٹ ہوگا اس میں آپ نے اس کی پروگرس دینی ہوگی آپ گھر پہ گرو کریں گی گرو کرنے کا طریقہ مٹی کیسے تیار کرتے ہیں آپ کو گرو بیک بھی دوں گا اس میں آپ نے لگانا ہے اور نیکسٹ پوڈکاسٹ میں آپ نے اس کی فیڈ بیک دے گی بہت شکریہ سر آپ سے مل کے بہت اچھا حمل لگا آپ کے ٹپ سے مجھے بہت زیادہ انفرمیشن ملی ہے اور اب بھی میں جو ہے اپنے گھر میں جو ہے جا کے لگاؤں گے ساری جو مجھے آپ دیں گے نیکس ویلوگ میں آپ کو اس کا بہت اچھا فیڈ بیک ملے گا اور آپ مجھے امید ہے آپ کو بہت زیادہ انفرمیشن ملی ہوگی اس ساری پروسس سے اس کے پاس ملیں گے ہم آپ ویلوگ میں تب 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 اللہ حافظ